بسم اللہ الرحمن الرحیم محروم جسے کچھ میسر نہ ہو رنگین رنگدار ضعیف بورا خاص الفاظ ہو گئے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں عید الفتر گزرنے کے ساتھ ہی ایسن عیدل سہا کا انتظار شروع کر دیتا ہے گھر میں بکڑے کے آنے کے بعد ایسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی پرواہ کا مطلب پر فکر نہیں کل بھی جب ابو بکڑا لینے کے لیے منڈی گئے تو ایسن پر سبھی سے ان کا ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا آخر کار تین گھنٹے بعد جب ابو جان باپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکڑا بھی تھا جس کی سفید کھال پر پورے دھپے تھے دھپے میں نشان مطلب براؤن سے کلر کے نشان تھے اس کے ایسن کو خاص طور پر بکڑے کے گلے میں مجود رنگین مالا بہت پسند آئی مالا آپ کو پتہ بکڑوں کے گلوں میں ہم لوگ جو ہار لے کے مالا ٹائپ پہناتے ہیں کلر فول اس کو بولتے ہیں رنگین مالا بہت پسند آئی اس نے پیار سے پتی کی کمر پر ہاتھ دیرا اور اسے سیٹ کرانے کے لیے دھر سے باہر لے گیا نیکسٹ پیچھ پی آگے دیکھیں چلتے چلتے اسے حمید صاحب نظر آئے جو اپنی گھر کے باہر کورسی پیچھا کر بیٹھے ہوئے تھے حمید صاحب ایک ضعیب آتمی تھے ضعیب کا مطلب ہوتا ہے بوڑی اول وہ جو اپنی بی بی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے احسن بکرا لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور عدب سے انہیں اسلام کیا حمید صاحب مسکر آ کر ملے اور احسن کے بکٹے کی تاریخ کی احسن نے پوچھا حمید صاحب آپ کا بکرا کہاں ہے حمید صاحب نے جواب دیا میں اب بورا ہو چکا ہوں اور میری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اسی لیے میرے پاس بکرا کریتنے کے پیسے نہیں ہیں ان سے بات کر کر احسن گھر کی طرف پاپس جانے لگا اس میں احسن جو ہے حمید صاحب جو ہے احسن کے محلے میں رہتے ہیں اور وہ انہوں نے جب احسن اپنے بکرے کو پائے لکے گیا تو انہوں نے اس کے بکرے کی تاریخ کی اور اس کی تاریخ کی تو پھر احسن نے حمید صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بکرا کہاں ہے تو انہوں نے کیا کہا ابھی سے کہ میں اب بورا ہو چکا ہوں تو اب میرے پاس میری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں اب کوئی جوب بغیرہ نہیں کر سکتا اور میرے پاس پیسے نہیں کہ میں بکرا خرید سکوں ٹھیک ہے نیکس دیکھیں راستے میں احسن یہی سوچتا رہا کہ حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے محروم کا مطلب ہوتا ہے جو میسر نہ ہو جو چیز نہ ملے اگلے دو دن میں احسن بکڑے سے اتنا مانوس ہو گیا کہ اس کا جی چاہا کہ ابو قربانی کے لیے ایک اور بکرا لے آئیں مانوس کا مطلب ہوتا ہے کہ لگاؤ سے بکے سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا جب اس نے اس سے خواہش کا ذکر اپنے ابو سے کیا تو وہ مسکرا کر بولے ایسا تمہیں تو معلوم ہے تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم یہ سوڑے بچے ایک منت تمہیں تو معلوم ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہ دیکھا کہ انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اس کا ذکر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے بری بہاتری سے کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ماننا چاہئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ رکھ دیا ہم مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عیدل اصحاب مناتے ہیں اگر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ تیار ہو گئے تھے تو تمہیں بھی اپنے بکرے کی قربانی سے نہیں دفعانا چاہئے ہم لوگ عیدل اصحاب پر جس کو بری اید بھی کہتے ہیں اس پر قربانی کرتے ہیں بکڑے کی گائے کی اس کے علاوہ اونٹ کی تو یہ عید جو ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں کرتے ہیں کیونکہ جب حضرت آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیکھا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو تو جب حضرت ابراہیم نے یہ واقعہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل کو سنایا تو انہوں نے پر ایک خوشی سے انہیں کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو آپ قبرائیں نہیں اور مطلب مجھے زبا کر دے تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل کو زبا کرنے لگے تو جیسے ہی چھوڑی ان کی گردن پر رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دنبار بھیل دیا اور انہوں نے دنبے کی قربانی کی ٹھیک ہے تو یہ باقی کی وجہ سے ہم لوگ ایدال ازہار مناتے ہیں نیکس پیراگرپ دیکھیں عید کا دین آیا تو ایسین این نماز کے بعد کساب کے آنے کا انتظار شروع کر دیا کساب ہوتا ہے کسائی ایسین بیچینی سے گھری کی طرف دیکھتا رہا بیچینی بہت سبڈی سے بے سبڈی سے جب کساب آیا تو ایسین نے بڑی حمد سے پکڑے کی قربانی کروائی اور پھر ادافی سے اپنی بیہن کے پاس پیٹ کیا باجی نے ایسین کو پیار سے سمجھایا ایسین اید خوشی کا تہوار ہے اس پر اداف نہیں ہوتے بلکہ سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں یہ سنتے ہی یہ سنتے ہی ایسین نے باجی کو حمید صاحب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اور ان کی بیگم ان اید کی خوشیوں سے محروم لیتے ہیں باجی کچھ دیر سوچتی رہی ہیں اور پھر بولی ہم ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں جب باجی نے اسے ایسین کو سمجھایا کہ خوشی کا تہوار اس پر اداف نہیں ہوتے بلکہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں تو پھر ایسین نے اسے اپنی باجی کو ہمید صاحب کے بارے میں بتایا کیا بتایا ہمید صاحب نے بکڑا نہیں لیا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اب ہمیں ان کی انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے تو پھر باجی کچھ دیر سوچتی رہی ہیں اور پھر ایسین کو کہا کہ ہم دونوں ان کے ساتھ ٹائم سکرنٹ کرتے ہیں اس کے بعد باجی نے ایک لیٹ میں گوشت ڈالا اور ہمید صاحب کے گھر جا کر ان کی بیگم کے ساتھ کچھن میں ہاتھ بٹھانے لگی کچھن بول کچھن آپ کو بتا ہے وہ بچی کھانے کو بولتے ہیں ہاتھ بٹھانا مدد کرنے لگی ایسین احمید صاحب کے ساتھ گف شک میں مصروف ہو گیا ٹھیک ہے نیکس پیراگرام دیکھیں تھوڑی دیر میں باجی اور حمید صاحب کی بیگم کھانا تیار کر کے لیے آئیں سب نے مل کر کھانا کھایا آج کافی دنوں ہمارت ہمید صاحب اور ان کی بیگم بہت خوش لگ رہے تھے ایسین کو اپنا بکرا پسند تو بہت تھا لیکن جو خوشی اس کو ہمید صاحب کو خوش دیکھ کر ہو ریٹی وہ بکرے کے ساتھ کہل کر ملے ملی خوشی سے کہیں زیادہ تھی ٹھیک ہے بچے آپ لوگوں کو سمجھ آگے یہ کی سٹوری کی آگے دیکھتے ہیں بک ورک بک ورک آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ اپنے پاس بک رکھا کریں پینسل اور بک آپ لوگ ساتھ بک کرتے جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ایم سی کی اوز ہے اید خوشی کا تہوار ہے تہوار اس کے آپشن سے ہمارے پاس دوک کا دین پہلا دین خوشی کا دین تو اس میں جو ہے وہ ہے خوشی کا دین اید خوشی کا دین ہے دوک کا دین پہلا دین خوشی کا دین آپشنز تھی ہمارے پاس اور اس کا آنسر جو ہے رائٹ وہ خوشی کا دین سرکہ کر لیں اسے یا ٹک کر لیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایسن بہت بیچینی سے کساب کا انتظار کرتا رہا کساب آپشن سے ہمارے پاس خلبائی مالی قسائی تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے قسائی نیکسٹ ہمارے پاس حمید صاحب ان کی بیگم اید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے آپشنز باخبر جسے کچھ میسر نہ ہو حق دار تو اس کا رائٹ جو آنسر ہے وہ ہے جسے کچھ میسر نہ ہو نیکسٹ ہمارے پاس ایسن کو رنگین مالا بہت پسند آئی آپشن سے ہمارے پاس رنگدار ہری بھری خوبصورت تو اس کے رائٹ آنسر کیا ہے رنگدار نیکسٹ ہے ہمید صاحب ایک زیف آتمی تھے آپشن سے ہمارے پاس سیزتار بھورے شریف تو اس میں جو رائٹ آنسر وہ کیا ہے بھورے ٹھیک ہے اس کے روپیٹ کر دیتی ہوں ہاں فرسٹ کانسر ہے ہاں فرسٹ کانسر ہے خوشی کا دن سیکنڈ کانسر ہے کسائی تھرڈ کانسر ہے جسے کچھ میسر نہ ہو فور کانسر ہے رنگدار کٹ کانسر ہے بھورے ٹھیک ہے آگے ہے ہمارے پاس الفاظ معنی الفاظ معنی دیکھتے ہیں فرسٹ ورڈ ہے کساب 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 کا میننگ ہے کسائی محوم جسے کچھ میسر نہ ہو زیب بھورا خواہش آرزو مانوس لگاؤ ہونا تہوار خوشی کا دن رنگین رنگدار بے سبڑی برداشت کیے بغیر یاد جلدی حمد حوصلہ ذریعہ وسیلہ یہ پانچ آپ کی بک میں ہے اور پانچ آپ کی بک میں ہے میننگس ٹھیک ہے آپ نے دونوں لرنگنگ کرنا ہے خیال اس ٹائم تو آپ کے پاس ہومگ میں ٹین کے ٹین نہیں اویلیبل ہے میں روٹیٹ کر دیتی ہوں فرسٹ ورڈ قساب کسائی محروم جسے کچھ میسر نہ ہو زیب بھورا خواہش آرزو مانوس لگاؤ ہونا تہوار خوشی کا دن رنگین رنگدار بے سبڑی برداشت کیے بغیر جلدی حمد حوصلہ اور ذریعہ وسیلہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس الفہ آزمائی ہو گئے تھے اب ہم لوگ قوش آنسر دیکھتے ہیں پرس قوش آنسر ہے ہمارے پاس ایسن کا بکرا کیسا تھا ایسن کا بکرا بہت خوبصورت تھا اس کی خال سفید تھی اور اس کے گلے میں ایک رنگدار مالا تھی ٹھیک ہے روپیٹ کر دیتی ہوں آنسر ایسن کا بکرا بہت خوبصورت تھا اس کی خال سفید تھی اور اس کے گلے میں ایک رنگدار مالا تھی نیکسٹ ہے ہمارے پاس قوشن حمید صاحب نے بکرا کیوں ناک دیتا حمید صاحب ایک بورے آدمی تھے ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس لیے حمید صاحب نے بکرا ناک دیتا روپیٹ کر دیتی ہوں آنسر حمید صاحب بورے آدمی تھے ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس لیے حمید صاحب نے بکرا ناک دیتا نیکسٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس ایسن عید کی نماز پرنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا ایسن عید کی نماز پرنے کے بعد قسائی کا انتظار کرنے لگا روپیٹ کر رہی ہوں آنسر ایسن عید کی نماز پرنے کے بعد قسائی کا انتظار کرنے لگا کوئیسن نمبر پور ہے عید کیسا تہوار ہے آنسر ہے عید خوشیوں کا تہوار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کریں جو ان خوشیوں سے محروم ہیں عید خوشیوں کا تہوار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کریں جو ان خوشیوں سے محروم ہیں یہ ہمارے for questions تھے جو ہوگے next time ہمارے پاس sentences ہیں first word ہے پرواہ پاکرا آنے کے بعد ایسن کو کسی کی پرواہ نہ رہتی بکرا آنے کے بعد ایسن کو کسی کی پرواہ نہ تھی یا پرواہ نہ رہتی رنگین میرے پاس رنگین کپرے ہیں میرے پاس رنگین کپرے ہیں نیکس ہے تہوار عید خوشی کا تہوار ہے نیکس ورڈ ہے ضعیف میرے دادا بو بہت ضعیف ہیں میرے دادا بو بہت ضعیف ہیں لاس جملہ ہے محروم غریب لوگ بہت سی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں غریب لوگ بہت سی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچوں سنٹنسز پہ ہو گئے ہیں ہمارے اس کے بعد اس کا خلاصہ ہے ایسن کی عید کا اس کو آپ ہم لوگ ڈیٹ کر لیتے ہیں ایسن کو عید علی صاحب پر بکرا آنے کے بعد کسی کی پرواہ نہ رہتی تھی اس سال ابا جان پکرا لائے تو ایسن کو اس کے گلے میں رنگین مالا بہت پسند آئی وہ بکرے کو باہر لے کر گئے کیا تو راستے میں اسے ہمیزہ ملے انہوں نے بکرے کی بہت عریف کی تو ایسن نے پوچھا کہ آپ نے بکرا کیوں نہیں خریدا تو انہوں نے کہا کہ میری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں اس لیے میں نے بکرا نہیں خریدا سیکنڈ پڑا گراپ ہے ایسن اپنے بکرے سے بہت منوس ہو گیا تھا اس نے ابا جان سے کہا کہ یہ بکرا میرے پاس رہنے دے تو ابا جانے کا کہ ہم یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں عید کے دن ایسن نے بڑی حمد سے بکرے کی قربانی کر بائی اور اتاس ہو کر بیٹھ گیا نیکس پڑا گراپ ہے ہمارے پاس ایسن کی باجی نے کہا عید خوشی خوشیوں کا تہوار ہے اس پر اداس نہیں ہوتے بلکہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں پھر ایسن نے باجی کو حمید صاحب کے بارے میں بتایا ہم باجی نے ایک پلیٹ میں گوشت دیا اور دونوں حمید صاحب کے گھر چلے گے باجی اور ان کی بیگم بابرچی کھانے میں گئی اور کچھ دیر بعد مزیدار کھانا لے ہیں حمید صاحب اور ان کی بیگم بہت خوش تھے ان کو خوش دے کر ایسن خوش ہو گیا ٹھیک ہے پچھے یہ ہمارا اخلاصہ بھی ہو گیا ہے اس میں کوئی جو جو مشکل الفاظ تھے میں نے آپ کو اس کے میلنکز بتا دیا ہے سٹوری کو بھی ایکسپرین کر دیا ہے اس میں اب کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے آپ کو جو کسلنگ مغیرہ کرنی ہے اپنے ہینڈ پیس کر لیں موسیقی موسیقی